بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزا یوٹیوب چینل میرا نام ہے سید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ اگر آپ نے کینیڈا کا وزیٹر ویزا اپلائی کیا ہے پاکستان سے یا سٹیڈی پرمنٹ اپلائی کیا ہے تو آئی آر سی سی نے جو نیا ٹائم فریم میں ایشو کیا ہے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ وہ کیا ہے یہ ٹائم فریم میں ایشو کیا ہے ای آر سی سی نے بیس فروری کو جس کے مطابق اگر آپ نے وزیٹر ویزا اپلائی کیا ہے پاکستان سے تو آپ کا جو بائیومیٹری کے بعد ٹائم لگے گا وہ نائنٹی ٹو ڈیز ہے اور اگر سٹیڈی پرمنٹ کی بات کریں تو وہ ٹین ویک ہو گیا ہے اس سے پہلے جو ٹائم فریم دیا تھا ای آر سی سی نے اس کے مطابق ایٹی فائیو ڈیز تھا جو کہ بڑھ کر نائنٹی ٹو ڈیز ہو گیا ہے اگر ہم پچھلے ایک سال کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی ٹو ڈیز فرس ٹائم آئی آر سی سی کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے پاکستان سے جو وزیٹر ویزا ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم اتنا اوپر گیا ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کچھ مہینے پہلے کی تو یہ تقریباً ففٹی تھری ڈیز سے سٹارٹ ہوا تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا ابھی نائنٹی ٹو ڈیز پہ آ چکا ہے یہ تو ہے آئی آر سی سی نے جو اپنی افیشل ویب سائٹ پہ ٹائم لیمٹ دیا ہے لیکن اگر ہم اپنے کلائنٹ کی بات کریں تو اس حساب سے جن کے ہم نے اکتوبر میں اور نومبر میں اپلائی کیے تھے دوہزار دیس میں وزیٹر ویزا ابھی تک پینڈنگ ہے کچھ کا جواب آ گیا ہے کچھ کا ابھی تک پینڈنگ ہے لیکن اگر ہم سٹیڈی پرمنٹ کی بات کریں تو سٹیڈی پرمنٹ تقریباً دس سے بارہ ہفتے لگا رہا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی آر سی سی کا جو افیشل ٹائم لیمٹ ہے اس کے اکارڈنگ لی ہے لیکن جو وزیٹر ویزا ہے وزیٹر ویزا جن کا اپلائی دوہزار دیس میں ہوا تھا اکتوبر اور نومبر میں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے لیکن جن کا ہم دوہزار چوبیس میں اپلائی کیا تھا جنوری میں ان میں سے کچھ کے جواب آنا شروع ہو جکے ہیں ہیں تو جو ہمیں ٹرینڈ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن کا دوہزار تیس کے کیس ہیں ان میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن جو دوہزار چوبیس کے کیس ہیں ان کی پروسیسنگ فاسٹ ہو رہی ہے یعنی کہ جنوری میں جن کے ہم نے اپلائی کیے تھے ان کا جواب آرہی آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اسی طرح جو سٹیڈی پرمنٹ ہے سٹیڈی پرمنٹ تقریباً دس سے بارہ ہفتے لگ رہے ہیں جو ہمارے کلائنٹ ہے ان کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹیڈی پرمنٹ ہے اس کا ایکچول ٹائم فریم جو ہے وہ میچ کر رہے ہیں لیکن جو کیس پرانے اپلائی ہیں دوہزار تیس کے ویزیٹر ویزا کے ان کے جواب نائنٹی ٹو ڈیس سے زیادہ ہو گیا یعنی کسی کے ایک سو بیس دن ہو گئے ہیں کسی کے سو دن ہو چکے ہیں اور جو نیکیس اپلائی ہو رہا ہے ان کے جواب جلدی آ رہے ہیں تو اس میں اپنے پریشان نہیں ہونا جو پروسیسنگ ہے یہ اوپر نیچے چلتی رہتی ہے جو اپلیکیشن کا فلو ہوتا ہے اس کے حساب سے جو پروسیسنگ ہے کم ہوتی رہتی ہے زیادہ ہوتی رہتی ہے اگر آپ یہ آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو دوسری کنٹری سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو پروسیسنگ ہے وہ کہیں ڈیٹ سو دن ہے کہیں دو سو دن ہے کچھ کنٹریز میں پروسیسنگ فاسٹ ہو جاتی ہے لیکن کچھ کنٹریز میں جو پروسیسنگ ہے وہ بہت سلو چلتی ہے پھر بھی اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ویزیٹر ویزا ہے یا سٹیڈی پرمنٹ ہے اس کی پروسیسنگ اگر نائنٹی ٹو ڈیز لے کر بھی چلیں تو پھر بھی بہت سے ممالک سے بہت آگے ہے اور فاسٹ ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر بھلاک سو اپنے دوہزار چوبیس میں بھلاڈ کرنا ہے جو سuar چوبیس کے جو آت scratch کی فاسٹ ہو رہی ہے تو آپ پروسیسنگ مدد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے میرا پلک کرنا ہے کہ کسی جلدی جواب آئے گا تو مہتر ہے کہ آپ نائنٹیک کریں اس میں دوہزار چوبیس کے جو درم کی ٹیز میں نے بتایا ہمی اپلا کی پروسیسنگ ہے وہ فاسٹ ہو رہی ہے اگر اپ س ویڈیو سے رلیٹیڈ کوئی سوال ہے تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جتنی جلدی ہو سکے جواب دے سکو thank you